اور رو کے حضور فرمانے لگے رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لئے تیاری کر لو یہ بڑا سخت دن ہے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو پانچ چھے قبریں تھی تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا جو بندہ سورہ ملک پڑتا ہے سنن ترمیزی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے جن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیہ دا کر دے اب عذاب قبر جو ہے قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزق کا عذاب ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے خود حضور نے رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے بخیلی سے پناہ عطا فرما اور حضور نے بقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارزا للعمر ہونے سے پناہ میں رکھ جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے اس سے کام کرنا چھوڑ جائے اس سے پناہ مانگی اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی یہ تعلیم عمت کے لئے کہ تم بھی پناہ مانگو عذابِ قبر سے قبر کا عذاب برحق ہے قبر کے لئے تیاری کر کے رکھنا اپنی قبر کو یاد رکھنا مر جانے کو یاد رکھنا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابے کرام فرماتے ہیں حضور نے نمازِ جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین قریدنے لگے ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرِ مبارک اٹھائیں ہمیں کو نصیت کریں فرماتے حضور نے سرِ اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے حضور فرمانے لگے رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لئے تیاری کر لو یہ بڑا سخت دن ہے رو کے حضور نے فرمایا رو کے آج تو لوگ مزاق بناتے ہیں کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچوں ہوں کے سامپ ہوں کے یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے خدا سے ڈنیں وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرائیا ہمیں سمجھایا آپ اس تنبیہ کو اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے سیدنا براہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راویے ہیں فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو پانچ چھے قبریں تھی تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کفار کی قبریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے در حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈارنا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے اگر مجھے اس بات کا ڈار نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دوگے اگر یہ مجھے ڈارنا ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دوگے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے پھر غزور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھئی دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تو سب کہنے لگے ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی صحابہ نے کہا ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو سحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کہو سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو سحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا ہمیں قائل فرمایا معبوب نے یاد رکھنا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے میرے عزیز کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہو گئی نہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا اس سننے نیسائی میں موجود ہیں اسے عذاب قبر نہیں ہوگا بلکہ قدیس میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے اور ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ کہ آپ معاملہ ہے کہ جمعہ کو بندہ مار گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا اتنے اتنے بڑے جرم لوگوں نے کتنے اتنے پاپ اور جمعہ کو مار گیا تو بخشا جائے گا تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا لیکن میں یا حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے تو تو نا نا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر سنیں سننے ترمیزی کی حدیث ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک جنازے سے میں نکلا آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا دکانے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گیا کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جنت ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا شرم آنی چاہیے ہمیں اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑیہ جتنے زمین و آسمان اس کی چڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں بس کریں جنت خدا کا فضل ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں یہ سننے ترمیزی کی حدیث اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے جو جمعہ کی رات فوت ہو جائے یا جمعہ والے یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعہ والے تو اللہ اسے عذاب قبر سے تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات یہ حدیث صحیح مسلم میں سنن ترمیزی میں مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لئے اسلامی سراد پہ پیرا دے میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو فوجی بادروں پہ کھڑے ہیں دیکھو مدینے والے معبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں ساری عمر نہیں چوبیس پچیس سال کی سروس نہیں فرما ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لئے جو اسلامی سراد پہ پیرا دے مسلمانوں کو کافروں سے بچائے رب اسے عذابِ قبر نے دے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معب فرما دے گا ایک رات اور ایک آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے ایک دن اور ایک رات اگر یہ پیرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انام عطا کرتا ہے اسی طرح سن لو یہ طرح غور سے سننا ابن ماجہ کی حدیث اور اس کے علاوہ مسند ابو یالہ میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا قربان جاؤں میرے معبوب نے بیماری کا نام نہیں لیا فرمایا کوئی بھی بیماری ہو فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور وہ عذابِ قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا جو کسی بھی بیماری سے مرا یہ لوگ بیماری سے مار رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں اچھوت یہ اچھوت نہیں ہیں اس لیے کہ لا وارس نہیں یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگو ہو کے دنیا سے گیا ہے تو اس بندے کو بھی عذابِ قبر نہیں ہوتا اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے سنن ترمیزی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا یہ حضور کی بارگاہ میں ارز کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرے والا عیسیٰ کتنے کروڑ کا ہے اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں اور ہمارے سلسلہ آلیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے ہمارے الوظیفت القریمہ میں اعلیٰ ذنب لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے جن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیہ دا کر دے میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا سنن ترمیزی میں صحیح ابن حبان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میجد کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں باقی حدیثوں میں تین ہی سوال ہیں لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے مابوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو حضرت بریل بھی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عہدِ تناہی سے ہیں بری حیراہو میرے شاہو میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور پھر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مک چند بدر شاہ شانی ہے تیمتھ چمک دی لات نورانی ہے کالی صلفِ تیاخ مستانی مخمور اکھیہن مدبریاں سبحان اللہ ما آج مالکا ما اک مالکا ما اک سنکا دے کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ مشتاق اکھیں کتھے جاڑ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے میرے بارے میں ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا یہ والا سوال لازمی ہے من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ما دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پر ختم ہونی ہے اس لیے کھل کے ناتے پڑا کرو راج کے درود پڑا کرو یہ بات یاد رکھیں یہ فیصلہ حضور کی ذات پر ختم ہونا ہے وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آکے تو ایک بچی کو مارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرائے سوائے ناتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے تو میں انہوں آکے چاچا جی جیڑی اصل کامسی ہوتی سیکھ گئے یہ نہ تو اڑی بچی قرآنوں سنت بھی حضور کی نات ہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعد ختم مدینے والے کی نات پر یہ ہوتی ہے حضور کا پیار اصل ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دو ذکھ میں جاتا لیکن اب تو نے صحیح جواب دیئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر ستر گز چوڑی اور ستر گز لمبی کر دی جائے گی مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سوخی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا اوہ خدا کے بندے قبر بندے کی قبر مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستہ مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودہ بڑا بارے دلب گیا بڑا کمال ہو گیا مزہ نہیں آگیا قبر ستر گز لمبی اور ستر گز چوڑی اور یہ ترمیزی شریف پڑھ رہا ہوں بڑی مزہدار حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا حضور کو پیچان گیا نا قبر نور سے بھر دی گئی اور جب ستر گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا ستر گز لمبی ستر گز چوڑی اور نور سے بھر گئی قربان جائیں حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتا کیا کہتا ہے کہندہ میں کار نہ دا ساما جا کے یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھا کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی اپنی اماروں دا ساما بتاؤں اپنے بہن بانیوں کو میں کار نہ دا ساما قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا نم کا نعمت العروس تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دھولن سویا کرتے وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے وہ بڑے پریم میں سوتی ہے نہیں زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آکر جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آکے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول کہیں گے آؤ غلاموں چلیں آؤ غلاموں اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں سامنے کہا تھا اب آد مرندے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا اب حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں باد مرندے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا کہ قبر دیوچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سن تیرا ایک دفعہ آ تو سئی میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آ جائے ہیں وہ آئے ہیں میرے مزار پہ آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالہ رنوکھا ہو گیا وہ خود آئے ہیں مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی اسے نوادہ جائے گا اسے دیا جائے گا اسے عطا کیا جائے